تو دوستو آج ہم جاننے والے ہیں کہ ہونڈا شائن نیو موڈل جو بیس 6 بائک ہے اس بائک کا ارپی ایم سپیڈ کو کیسے کم اور بیسی کر سکتے ہیں ہائے اور لوگ کیسے کر سکتے ہیں یہ جاننے والے ہیں اور ساتھ میں اگلی وڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو میگنٹ ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے بائک جو میگنٹ کے ساتھ ہی دیا گیا ہے سٹارٹر جو اس میں سیلف نہیں دیا گیا ہے تو جب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم کیسے اس کو ارپی ایم کو ہائے اور لوگ کر سکتے ہیں یعنی کم اور بیسی کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کور ہوتا ہے ایک کور کو پہلے کھول لینا اور ساتھ میں یہاں پہ ارجسٹنگ کے لیے بولٹ اور نٹ ارجسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سسٹم دیا گیا ہے آپ اس نٹ کو دھیان رہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نٹ ہے یہ آٹ نمبر کا اسے آپ کو لوس کرنا ہے اور ایک ایلنکی کے جریے سے آپ کو ارجسٹنگ کرنا ہوگا آپ کو ایک ایلنکی لینا ہے اور اسی ایلنکی سے ہی آپ اس کو کمی اور بیسی کر سکتے ہیں اس کو ارجسٹ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے دوستو اور بائکوں میں جو آتی تھے وہ نیچے سے ٹائٹ کر سکتے تھے ہم ہاتھ سے یا پھر پیچکس کے جریے سے کرتے تھے وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ اب چینج کر دیا گیا ہے اسی طرح سے ہم میگنٹ کے بارے میں ویڈیو بہت سے جلدے لانے والے ہیں کہ اس کا میگنٹ شٹارٹر کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر دیں تو دوستو یہاں سے ارجسٹ کرنے کے بعد آپ کو کیبل بھی ارجسٹ کرنا ہوگا کیونکہ جب وہ بولٹ جب نیچے کیور آئے گی تو پھر ہمیں کیبل بھی ارجسٹ کرنا ہوگا اوپر کا جو کیبل ہے وہ کیبل لوچ ہو جاتا ہے ارجسٹ کریں گے تب ہی پھر آپ کا ایکسیڈیٹر وہاں سے پلے ہو پائے گا کیونکہ پلے بھی رہنا ضروری ہے موسیقی